ہریانہ اتر پردیشور راستان میں آتنک فیلانے والے پوان عرف ہریانہ گرجر کی سندگد موت پولیس کے لیے سردرد بن چکی ہے ایک وقت پولیس کے لیے مخبری کرنے والا ہریانہ کو الور جلے کے نیمرانہ میں لوٹ کی واردات کے بعد حال ہی میں پکڑا گیا تھا وہیں اس کے ایک ساتھی کو پولیس نے مٹھ بیڑ میں مار بھی گرائے تھا خود کے سمبھاویت اینکاؤنٹر سے گھبرائے ہریانہ نے اس کے بعد سمرپن تو کر دیا لیکن اس کی جان نہیں بچ پائی اس لئے کچھ ہی سالوں میں ہریانہ نے اپنے گینگ کو اتنا فیلال لیا تھا کہ پولیس کے لیے اسے پکڑنا چنوٹی بن گیا تھا دسویں پاس ہریانہ اپنے گاؤں بہسرا ولی فریض آباد میں دودھ کی ڈیری چلا تھا جمینی بیواد میں اس کا دوہجار تس میں گاؤں کے ہی کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا اور اس میں اسے جیل ہو گئی جیل سے چھوٹنے کے بعد دودھ بیچنے والا ہریانہ بدماش ہریانہ گرچر بن چکا تھا شروعات میں وہے وہاں لوٹنے لگا بعد میں ہریانہ شاتر بدماش سندر بھٹی کے سمپرک میں آیا اور اس کے گینگ میں شامل ہو کر اپراد کرنے لگا بعد میں ہریانہ نے اپنی الگ گینگ بنائی اور یوان کو لالج دے کر اپنے گینگ میں شامل کیا ہریانہ نے سب سے جیدہ وارداتیں ہائیوے پر کی تھی ہائیوے پر واردات کرنے کے بعد وہے کچھ ہی سمیں میں ایک راجے سے دوسرے راجے کے سیما میں پہنچ جاتا تھا پلول پولیس کے نصار ہریانہ لمبے سمیں سے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کی فراق میں تھا ہریانہ کے کچھ دنوں پہلے ہی ایک اپرادی سے آدھونک ہتیاروں کو لے کر ڈیل کوئی تھی لیکن ہتیاروں کی آپورتی سے پہلے ہی پولیس ہریانہ تک پہنچ گئی گور طلب ہے کہ کوکھیاس اپرادی ہریانہ گرجت کی رویوار کو ہریانہ کے حسن پورتھانہ پولیس کی کسٹیڈی میں موت ہو گئی تھی ہریانہ کی موت کا کاران ہارٹ اٹیک بتایا گیا ہے ہریانہ کو پولیس نے چودہ فروری کو دلی کے دلوپرا کے سمیق سے گرفتار گیا تھا اس کے بعد وہ چھے دن کے پولیس ریمانٹ پر چل رہا تھا رویوار کو حسن پورتھانہ پولیس اسے میڈیکل کے لیے سیویل اسپتال لے کر آئی میڈیکل کے بعد جب پولیس اسے واپس تھانے لے جا رہی تھی تو راستے میں ہریانہ کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی اس پر پولیس اسے پھر سیویل اسپتال لے کر گئی جہاں قریب ڈھائی بجے ہریانہ گرجت کی موت ہو گئی ادھر پری جنوں نے آروپ لگایا کہ ہریانہ کو پولیس نے بری طرح سے ٹورچر کیا تھا بہرحال پوش مارٹم کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی اس سے جڑے تتھے اجاگر ہو پائیں گے